بسم اللہ الرحمن الرحیم دیم کلاس السلام علیکم بچو آج ہم آپ کے شارٹس لے بس کا سبق نام دے مالی پڑھیں گے یہ سبق جو ہے مولوی عبدالعک کا لکھا ہوا ہے ہم مصنفوں کا اور شہروں کا تعرف اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ یہ اس دفعہ انہوں نے سکپ کر دیا ہے ایم سی کوز اس پیسے آتے تھے پہلے اس دفعہ نہیں آ رہے اس لیے مولوی عبدالعک کا بس تھوڑی سی بات میں کروں گا پھر آگے چلتے ہیں مولوی عبدالعک جنہیں ہم بابا اردو کے نام سے جانا جاتا ہے آپ نے اردو کی تربیج و ترقی کے لیے دن رات ایک کیا پاکستان بننے کے بعد کراچی میں اردو کالج قائم کیا جو اردو یونیورسٹی ہے لیکن آپ کا یہ خواب تھا جی کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے افیشل زبان بھی جو ہے قومی زبان تو اردو ہے ہی ہے سرکاری زبان بھی اردو ہو جائے لیکن ابھی تک ان کا خواب خواب ہی ہے ابھی تک یہ خواب پورا نہیں ہو سکا آپ نے ساری عمر اردو کی ترقی کے لیے اس کی بہتری کے لیے اس کو عروج دینے کے لیے دن رات ایک کام کیا اور بہت سارے اس کے لیے خدمات سارا انجام دی ان کا جو سبق ہے نام دی مالی آپ کے سلیبس کا حصہ ہے نام دیو مالی پہلے ہم نام دیو کا ذکر کر لیتے ہیں کہ نام نام جیسے نیم انگلیش میں جیسے کہتے ہیں نام دیو اس کا نام تھا مالی اس کا پیشہ تھا مصنفہ میں بتاتے ہیں جی کہ اورگاباد ہے حیدراباد دکن کا ایک شہر ہے اورگاباد وہاں بھی میرے ایک باگی نگرانی میرے ذمہ تھی اور میں اوپر والے کمرے میں بیٹھ گئے لکھنے پڑھنے کا کام کرتا تھا جب میں تھک جاتا تو میں کھڑتی میں باگی طرف دیکھنے لگ جاتا تو وہاں بہت سارے مالی کام کرتے تھے نیکن نام دیو جو ہے اس کا کام کرنے کا انداز علاقی تھا باقی لوگ یہ جو کہ باگ اترے ساف سترے نہیں ہوتے تھے جو ان کے حصے میں باگ آتا تھا لیکن جو حصہ نام دیو کے حصے میں تھا وہ بڑا خوبصورت نظر آتا تھا پتہ ایک پتہ تک نظر نہیں آتا تھا ایسے جیسے شیشہ چمک رہا ہمیشہ اس نے اپنے باگ کو ساف سترہ رکھا اگر پودوں کی شاخیں ادھر ادھر ہو جاتی تھے انہیں بڑا کاڑتا سوارتا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ نام دیو مالی ذات کا ہندو کی ذات ڈیڑ سے تعلق رکھتا تھا جو کم تا ذات ہندو میں تصور کی جاتی ہے کیونکہ اس کا باوجود اس کا کام بڑا آلہ اور خطہ اور مصنف کہتے ہیں جی کہ مجھے اس کا کام بہت پسند تھا یہ بچو کوئی نہ کوئی تو اس میں خصوصیت ہوگی کہ نام دیو مالی کا سبق مولوی عبداللہ جیسے شخصیت نے لکھا ہے نام دیو مالی مالی کا کام کرتا تھا اس کے ذمہ یہ تھا جی کہ وہ باگ کا خیار رکھے اور اس کی ایک مثال دیتے ہیں جی کہ وہ اپنے پودوں سے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا جیسے وہ شادی شدہ تو نہیں تھا لیکن پودوں کو ہی اپنے بچہ سمجھتا تھا یہی وجہیں کہ وہ جب پودے بڑے ہوتے تو بڑا ان کو دیکھے خوش ہوتا تھا اور چلتے ہوئے مڑمڑ دیکھتا تھا جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے نام دیو مالی کی دو وہ مثالیں دیتے ہیں جی کہ ان کی محبت لگن اپنے باغ سے کتری زیادہ تھی کہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ اورگاباد میں بارش کام ہوئی جس کی وجہ سے کوئے سو گئے اور پانی نجاب ہو گیا نام دیو مالی راتوں کو گڑا سر میں رکھ کے دور دور سے پانی لے گیا آتا اور پودوں کو ڈالتا تھا اس وقت جتنے بھی اورگاباد میں جتنے بھی باغ تھے وہ سو گئے تھے مالیوں کے لیکن جو باغ نام دیو مالی یہ حصے میں تھا وہ سر سبس تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ رات کو گھونڈ کے پانی لے گیا تھا تھا ان کے لیے دوسری مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اس کے کام سے خوش ہو کے اسے انام دینے کوشش کی اس نے یہ صاحب انکار کہ یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ صاحب بھلا اپنی اولاد کی پرورش کے بھی کوئی پیسے لیتا ہے تو یہ تھی اس کی لگن اس کا عشق اس سے پیار اپنے پودوں سے محبت نام دی مالی انام لینے سے انکار کر دیا لیکن وہ اتنا عرصہ باغوں میں رہ رہے کہ اسے بہت ساری جڑی بوٹیوں کی پہچان ہوگی ہوگی آپ بچوں آپ کو پتا ہے آپ بائیو پڑھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی آپ کی میڈیسن بنتی ہے عدویات بنتی ہے یہ جنگلوں سے باغوں سے درختوں سے یہ بہت ساری جڑی بوٹیوں اسے لے کے تو اس کا کچھ کیمیکل تیار کیا جاتے ہیں مکسر تیار کیا جاتا ہے اور وہ دوائیاں بنتی ہیں تو اسے بھی پچان ہوگی تھی کون سے جڑی بوٹی جو ہے کس مرض کے لیے کام آتی ہے اسی لیے لوگ دور دور سے اس سے علاج کروانے کے لیے آتے تھے وہ خاص طور پر بچوں کا علاج کرتا تھا اور مفت کرتا تھا کس سے کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا اور لوگ اسے اپنے بچوں کے علاج کے لیے اپنے گھر میں بھی لے جاتے تھے وہ کہ نام دی مالی غریب آدمی تھا تھوڑی تنخواہ تھی لیکن اس کے باوجود اپنی قومیت خاص طور پر ہندو قوم جو نجلی درجہ کی ذات گیڑ تھی اس کی یہ مدد بہت زیادہ کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ انسانیت کا بہت مراج ہے انسانیت کی کہ ایک آدمی خود اچھے حالات نہ ہو لیکن دوسروں کی مدد کرے اس سے اللہ عرفہ انسان کیا ہو سکتا ہے پہرے بچوں نام دی مالی سے مصنف کہتے ہیں کہ مجھے کبھی شکیت نہیں ہوئی کبھی اس نے کام میں کتائی کی ہو کبھی اس نے سستی کا مظہرہ کیا ہو باقی مالے جو ہیں وہ دیسی شراب بھی پی لیتے تھے بیڑی بھی پی لیتے تھے جبکہ ایسا ہے جو ہے نام دی مالی میں بالکل نہیں تھا نام دی مالی کی موت بھی اپنے کام کرتے ہی ہوئی نام دی مالی ایک دفعہ مصنف بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ شہد کی مکھیاں بہت ساری اوڑی باغ میں تو سارے مالیوں کو پتہ چل گیا وہ ادھر ادھر چھپ گئے سارے ان کی جان تو گئی بچ نام دی مالی اپنے کام میں مصروف رہا اور ساری مکھیوں نے اسے اتنا کٹا کہ اس کی موت وہیں باغ میں واقع ہو گئی مصنف کہتے ہیں کہ نام دی مالی کی شخصیت جو ہے یہ ہمارے لیے مشلع رہا ہے کہ گو کے وہ ذات کا ڈیڑ تھا کوئی خاص اتنا بڑے عوضے کا مالک بھی نہیں ادھر کام مالی تھا لیکن اس کا کام سے لگن جو ہے جو کام سے اس کی کمیٹمیٹ ہے وہ ہمیں اسے ایک عالم ہے انسانیت کی میراج میں بچاتی ہیں اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں بھی اگر ہم اپنے کام سے مخلص ہیں اگر ہم اپنا کام بہتر دی کیسے کرتے ہیں اور جو اللہ نے صلائیت دی اس کے مطابق کرتے ہیں تو پھر ہم بھی اعلیٰ انسان ہیں اگر ہم اپنے صلائیت مطابق کام نہیں کرتے تو پھر ہمارا بھی وہ مقام نہیں ہو سکتا ہے جو کہ نام دی مالی کا ہو سکتا ہے آخر میں مصنف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نام دی مالی کی زدگی جو ہے ہمارے لئے مشرع رہا ہے وہ بچوں کیسے نہ مصنف ہمیں کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلائیت ضرور رکھی ہے اگر وہ صلائیت سے فیدہ نہیں اٹھاتا تو روز قیامت ضرور اس سے رب کائناہ ضرور پوچھے گا کہ میں نے تجھے یہ صلائیت دی تھی اور تُو نے اس سے فیدہ کیوں نہیں اٹھایا اگر ہم اپنی صلائیت کے مطابق کام کرتے ہیں تو روز قیامت ہمیں جواب دینا آسان ہو جائے گا لیکن اگر ہم نے اس صلائیت سے نجاز فیدہ نہیں اٹھایا یوں اللہ نے ہمیں اٹھا کی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے ہم پر تو ہم بھی شاید وہاں پہ اللہ کے سامنے جواب نہ دے سکیں تو نام دے مالی کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے ذات کو پیچھے رکھے اپنے کام سے آپ مخلص ہو جائیں اپنا کام اچھے طریقے سے کریں آپ طالب علم ہیں آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں جو آپ کے ذمہ کام آج ہے وہ کریں اس کے لئے لازمی بات ہے آپ کو تھوڑی بہت مشکت بھی پرداشت کرنی پڑے گی تقلیم بھی پرداشت کرنی پڑے گی لیکن آپ اپنی باقی مصروفیات چھوڑ گے صرف اور صرف آپ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں تو یقینی بات ہے جی کہ آپ کا نتیجہ بہت اچھا ہوگا اور نام دے مالی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی بات کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا انسان کا کام چھوٹا بڑا ہوتا ہے انسان چھوٹا انسان بھی جسے معاشرت معاشرتی طور پر بات کر رہا ہوں اتنا اعلیٰ مقام نہیں دیا یادہ کسی کے پرفیشن کو لیکن وہ پرفیشن وہ وہ اپنا جو شعبہ ہے اس میں اگر وہ اپنی صلیت مطابق کام کرتا ہے تو وہ بھی بہت سارے بڑی ذات والوں سے بھی اعلیٰ ہوتا رکھتا ہے اعلیٰ مقام رکھتا ہے تو پیارے بچوں یہ سبق آپ کو میں نے پڑھایا آپ جب بھی یہ سبق یاد کریں تو یہ لازمی اس ویڈیو پر نکال لیں اپنے سامنے رکھیں انشاءاللہ آپ کو بات فیدہ ہوگا کبھی بھی ضرورت پڑے تو آپ اس ویڈیو سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ